السلام علیکم to all viewers کیسے ہیں آپ سب حب سو خیریت سے ہوں گے میں ہوں مریم مدان اور آج میں لیکھا ہی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بیسکلی آج جو میں ریویو اپنا شیئر کرنے والی ہوں یہ میرا پرسنل ریویو ہے میں آج آپ کو ایک ایسی بیس کے بارے میں بتانے والی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست اور افورڈیبل ہے اور اگر اس کی کوریج کی بات کریں تو 3x کوریج ہے اس کی اور پرائز بھی اس کی بلکل نورمل ہے اور سب سے بڑی بات یہ ایک پاکستانی برینڈ ہے اور ہنڈر پرسنٹ حلال برینڈ ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں شیفر کی ہنڈی بیس کی موسٹلی بہت سارے سالونز میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اور جب آپ پولرز پہ جاتے ہیں اور میک اپ کرواتے ہیں تو وہ انہی کا استعمال کر کے آپ کو ایک پالیسی لک بناتے ہیں اور بیس آپ کی ہمیشہ تو ہی اچھی بنتی ہے اگر آپ کے لگانے کا طریقہ اچھا ہے اور آپ جس برینڈ پہ کام کر رہے ہیں اس کی کوریج اچھی ہے تو میرے پاس جو شیفر کی بیس ہے اس کا نمبر ہے ایف ون موسٹلی اس کو جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس بہت لائٹر کلر آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکل آج میں آپ کو اس کا بھی سلوشن بتاؤں گی کہ آپ کیسے اس کو اپنی سکن ٹون کے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں آج ہم دو ٹائپ سکن کو ڈسکس کریں گے یہاں پہ کیسے بیس بنانی ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے آج اویلی سکن والوں کے لیے کہ آپ نے اس بیس کو اپنی سکن پہ کیسے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں آپ نے اپنے فیس کو اچھے سے ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے چل وارٹر بے شک ہو تو اس سے آپ نے اپنے چہرے کو دھو کے اس کے بعد اس کو ساف کر لیں ڈرائی کر لیں پھر جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ایک سٹوک میں نے لیا ہے اور بلکل ہلکا سا میں نے فنگر کو رب کیا تھا اس کے اوپر اور میں نے اپنے ہاتھ پہ اس کو لگایا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ایزی اس کو پہلائی کرنا بڑا سمودلی سپریڈ ہو رہا ہے اور بڑے اچھے سے یہ سکن کے اندر پینیٹریٹ بھی ہو رہا ہے یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی کوالیٹی کتنی زبردست ہے فنگر کی مدد سے آپ نے اس کو پہلے سکن میں اچھے طریقے سے پینیٹریٹ کرنا ہے ویسے ابھی کافی حد تک یہ سیٹ ہو چکی ہے لیکن ہم اس کو مزید سیٹ کرنے کے لیے بیوٹی بلینڈر کا استعمال کریں گے ہم آئلی سکن والوں کے لیے یہاں پہ بیس بنانا بتا رہے ہیں اس کے لیے جو ہم بیوٹی بلینڈر یوز کریں گے وہ ہم ڈرائی بیوٹی بلینڈر یوز کریں گے بلکل بھی آپ نے ویٹ یوز نہیں کرنا ڈرائی پف کو لیا آپ نے اور ڈیپ ڈیپ کر کے آپ نے اپلائی کرنا ہے جس طرح آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اپنی سکن میں پینیٹریٹ کرنا ہے تاکہ بلکل بھی اوور نہ لگے اور آپ کی سکن ٹون کے جیسا ہی دکھے اور ہم بیوٹی بلینڈر کا استعمال اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ایکسز ہوتا ہے مطلب ایکسٹرا جتنی بھی بیس ہوتی ہے وہ سک کر لیتا ہے اور جتنی ہماری سکن کے لیے چاہیے ہوتی ہے اتنی ہماری سکن کے اوپر رہ جاتی ہے اب نیکسٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرے پاس گلیمرز کا ہے فیس پاودر اور یہ زیرو تھری نمبر ہے نیچرل ٹون ہے یہ بہت ہی زبردست ہے تقریبا ہماری ایشن سکن ٹون کے اوپر یہ جاتا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی بیس بڑی وائٹ وائٹ سی بھوتی ہے ٹائپ کی لگ رہی ہے تو آپ نے پریشانی ہونا آپ نے یعنی تھوڑا سا ڈاک والا فیس پاودر برش کی ہیلپ سے اپلائی کرنا ہے جب آپ برش کی ہیلپ سے اس کو لگائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے ایک اوپر سی لک لگ رہی تھی آپ کی بیس وائٹ وائٹ لگ رہی تھی تو وہ بلکل آپ کی سکن ٹون کے مطابق ہو جائے گی بلکل ایسے لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے کچھ ایکسٹرا کچھ لگایا ہوا ہے اور بڑی سمود بڑی خوبصورت سی بیس بنے گی ڈیفرنس آپ کو نظر آرہا ہوگا میرے دونوں ہاتھوں میں تو جی آپ کی اوئلی سکن والوں کے لیے یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل رہی ہے اور ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اب چلتے ہیں ڈرائی سکن کے لیے کہ ہم اس کو کیسے اپلائے کریں گے اس کے لیے آپ کے پاس وائٹمان سی کا سیرم ہو میرے پاس ڈاکٹر آشیل کا سیرم تھا اور اس کے میں نے فیو ڈرابز اونلی ٹو ڈرابز لیے اور میں نے سکن کے اوپر اپلائے کر دیا اچھے سے میں نے اس کو سکن کے اندر اوبزرف کر دیا یہاں پہ ہم کوئی بھی مویسٹرائزر یا نتنگ کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے جس میں نے ٹو ڈرابز لیے ہیں وائٹمان سی سیرم کے اور اس کو میں نے سکن کے اوپر اپلائے کر دیا ہے یہ شیفر کی بیس کو ہم لیں گے وہی جو پہلے میں نے اپلائے کی تھی اسی طرح ہم اس کو اپنی فنگر پہ لیں گے اور اس کو اپلائے کریں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس بیس کی اگر میں سپیشیلیٹی آپ کو بتاؤں تو یہ کسی بھی ایکسپینسیب برینڈیڈ بیس کے جتنا ہی ورک کرتی ہیں بس تھوڑا سا آپ کو اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ کو یہاں پہ کوئی کنسیلر کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی کبریج بہت ہی زبردست ہے آپ کی سکن کے اوپر کوئی ایکنی پیمپلز کا کوئی سکارز ہے یا ڈارک سرکلز ہیں تو آپ اس کی وہاں پہ تھوڑی سی ٹھک لیئر کو اپلائے کر دیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ وہاں پہ سیٹ ہو جاتی ہے یعنی آپ کو ایکسٹرہ ضرورت نہیں پڑتی کسی چیز کی اور یہاں ہم ڈرائی سکن والوں کے لیے بیس بنا رہے ہیں تو میں نے اپنے پف کو تھوڑا سا ویٹ کیا یعنی بیوٹی بلینڈر کو میں نے پانی کے اندر سوک کیا اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے نچوڑ لیا نچوڑنے کے بعد میں وہی ڈیپ ڈیپ کرتے ہوئے اپنی سکن کے اندر اس کو پینیٹریٹ کر رہی ہوں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ کتنے اچھے طریقے سے یہ میری سکن میں پینیٹریٹ ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم جو ہے لوس پاودر کا استعمال کریں گے میرے پاس ایچڈی ہائی ڈیفینیشن کا ایچڈی پاودر ہے لوس پاودر اور میں نے اس کو سپنج کی مدد سے اپلائے کیا بہت ہی زبردست ہے یہ اور بڑا ایزی اپلائے ہو جاتا ہے اور آپ کو کوئی ہیوی بلہ لک نہیں لگتا بڑا نیچرل سا لک لگتا ہے آپ کو اور جی ہماری یہاں پہ بیس ہو جاتی ہے کمپلیٹ اور آپ اس بیس اس میتھرڈ کے ساتھ کوئی بھی میک اپ کر سکتے ہیں یہ والی بیس بنائیں آپ چاہے پارٹی میک اپ کریں چاہے برائیڈل میک اپ کریں چاہے آپ موڈل میک اپ کریں یا آپ ڈیلی بیس پہ اس کو یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو ڈیلی بیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ ورکنگ مومنز ہیں تو وہ اس کو ضرور یوز کریں ہوپسو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انفرمیٹیو رہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ